ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو آبینہ نیٹنگ آج دیکھئے ایک کلر میں اور یہ جاری والے ڈیزائن میں میں آپ کے لئے بہت پیارا سا پیٹرن لے کر آئی ہوں دیکھئے دیکھنے میں یہ بہت سندر لگتا ہے اور یہ لیڈیز کارڈیگن میں آپ اسے اپلائی کیجئے بہت پیارا اور سندر سا پیٹرن ہے شال میں بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے اور دیکھنے میں جتنا پیارا ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہے تو چلیے پرینڈز آج ہم اس کو بنانا سیکھیں گے تو اس کو بنانے کے لئے چلیے اس کے پھندوں کا حساب لگائیں گے تو یہاں پر ہمیں چودہ کے ملٹیپل میں پھندے لینے اور تین پھندے ایکسٹرہ رکھنے یعنی کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں سے اپلائی کریں چودہ کے ملٹیپل میں پھندے لینے اور تین پھندے ایکسٹرہ رکھیں تو آپ کا پیٹرن بالکل فٹ آئے گا اور دیکھیں تو چلیے پرینڈز اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور فرینڈس بارہ سرائی میں یہ بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے اس کو بنانا سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے چودہ کے ملٹیپل میں بھندے لیے اور تین بھندے ایکسٹر رکھے ہیں تو ٹوٹل ہماری تھرٹی ون بھندے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے ہم پیٹرن سٹارٹ کریں گے دیکھیں پہلا بھندہ ہم بغیر بھنا اتاریں گے دیکھیں دیان سے دیکھے گا فرینڈ اب ایک بھندہ ہم اُلٹا بھن لیں گے دیکھیں آپ دیکھیں دیان سے دیکھیں آپ دیکھیں دھاکہ پیچھے کریں گے تین بھندے بھنیں گے دیکھیں اس طرح کس ہے آپ دیکھیں دھاکہ آگے کریں گے اب یہاں پر دیکھیں اس بھندے کو سامنے لاتے ہوئے تین بھندوں کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں جالی بناتے ہوئے اب یہاں جالی بناتے ہوئے دیکھیں اب ایک بھندہ ہم اُلٹا بھنیں گے پھر سے ہمیں جالی بنانی ہے دیکھیں دیان سے دیکھے گا فرینڈ اور پھر سے ہمیں دھاکے کو ادھر ہی رکھیں گے اور تین بھندوں کا ایک کر لیں گے جالی بناتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پر ہم نے ٹوٹل دیکھیں چار جالی بنائیں گے دیکھیں دیان سے دیکھے گا فرینڈس ایک دو تین اور ابھی ایک جالی ہمیں یہاں پر بنانی ہے تو دیکھیں دیان سے دیکھیں گا دھاکہ آگے کریں گے اور تین بھندے بھنیں گے ایک بھندہ یہاں پر اُلٹا بھنیں گے تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہمارا پیٹرن ایک پیٹرن بن گیا ہے دیکھیں تین چھے نو بارہ چودہ بھندوں پر اب یہاں سے یہ اُلٹے بھندے سے پھر سے ہمارا پیٹرن ریپیٹ ہوگا دیکھیں یہاں سے دیکھیں دیکھیں تین بھندے بھلیں گے یہ دیکھیں دھاکہ آگے کریں گے بھندے کو سامنے لاتے ہوئے تین بھندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں دھاکہ آگے لائیں گے ایسے لپیٹتے ہوئے جالی بھنائیں گے اور ایک بھندہ اُلٹا بھنیں گے دھاکے کو آگے رکھیں گے اور جالی بناتے ہوئے دیکھیں تین بھندوں کا ایک کر دیں گے ایسے ایسے جالی بنائیں گے دیکھیں تین بھندے سیدھے بھنیں گے labeled ہیا Kamera اسے سیدھا بن کر کمپلیٹ کر لیں گے تو دیکھیں الٹی سلائی ہماری یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اسی طریقے سے رہے گی ہمیشہ ایک سلائی میں بن کر آپ کو بتا دیتی ہوں پہلا پندہ اسٹیج کا ہے اسے بغیر رونہ اتار لیتے ہیں یہ پندہ جو ہم نے یہاں ادھر سے الٹا بنا تھا ادھر سے بھی ہمارا دیکھیں سیدھا یعنی کہ ہمیشہ یہ پندہ ادھر سے الٹا ہی چلے گا سیدھی ساٹ سے تو یہ سیدھا پندہ بنیں گے باقی یہ پندے ہم الٹے بن بنیں گے یعنی کہ ہمارے ڈیزائن کے دیکھیں دوسری سلائی ہے دیکھیں اس طریقے دیکھیں یہ بہلا پندہ سیدھا بنیں گے پھر سے دیکھیں چھے پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے چھے پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے چھے پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے لاسٹ کا ایک پندہ اسے اُلٹا بنیں گے تو دیکھیں اُلٹی سلائی ہماری ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی چھے پندے اُلٹے اور ایک پندہ سیدھا تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئے آ جاتے ہیں سیدھی سلائی میں ہماری ڈیزائن کی تیسری سلائی آپ دیکھیں دیان سے دیکھیں گے پہلا پندہ اُلٹا بنیں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے دیکھیں دو پندے یہاں پر ہم سیدھے بنیں گے دیکھیں دیان سے دیکھیں گے پھر سے دھاگے کو آگے کریں گے پندے کو سامنے لاتے ہوئے دیکھیں بیک روپ سے یہ تین پندوں کا ہم ایک کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر دیکھیں اب ہم جالی بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اب پھر سے یہاں پر ہم جالی بنائیں گے دیکھیں اور یہاں پر ہم دیکھیں اس طریقے سے تین پندوں کا ایک کر لیں گے یعنی کہ ایک بار ہمیں بیک لوپ سے پندوں کو تین کا ایک کرنا ہے ایک بار آگے کی سائٹ سے کرنا ہے اس طریقے سے اب پھر سے ہم دیکھیں ہم نے ہماری ایک جالی اور آئے گی دو پندے بنیں گے اب یہاں تک ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا پھر سے ریپیٹ کریں گے ایک پندہ اُلٹا بھنیں گے دو پندے سیدھے بھنیں گے دھاگا آگے کریں گے پندے کو سامنے لاتے ہوئے دیکھیں بیک لپ سے تین پندوں کا ہم ایک کر دیں گے دیکھیں اب ایک پندہ بھنیں گے دیکھیں سوری جالی بناتے ہوئے ایک پندہ بھنیں گے سیدھا ایک پندہ اُلٹا بھنیں گے ایک پندہ سیدھا بھنیں گے دیکھیں اور جالی بناتے ہوئے سامنے سے تین بندوں کا ایک کر دیں گے جالی بناتے ہوئے دو بندے سیدھے بونیں گے ایک بندہ اُلٹا بونیں گے اور یہ ایک بندہ لاسٹ کا سیدھا بونیں گے تو اُلٹی سلائی بون لیتے ہیں اب دیکھیں اُلٹی سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہمارے ڈیزائن کے دیکھیں پانچویں سلائی پہلا بندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک بندہ اُلٹا بونیں گے دیکھیں اب یہاں پر ہم دیکھیں ایک پھندہ بونیں گے دھاگا آگے کریں گے پھندے کو سامنے لاتے ہوئے دیکھیں بیک لوب سے تین پھندوں کا ایک کر دیں گے اب جالی بناتے ہوئے دو پھندے ہم سیدھے بونیں گے ایک پھندہ اُلٹا بونیں گے دو پھندے سیدھے بونیں گے دیکھیں جالی بناتے ہوئے سامنے کی طرف سے ہم تین پھندوں کا ایک کر دیں گے جالی بنایں گے ایک پھندہ بونیں گے ایک پھندہ اُلٹا بونیں گے ایک پھندہ سیدھا بونیں گے اب دیکھیں جالی بناتے ہوئے پھندے کو سامنے لائیں گے اور بیک لوب سے تین پھندوں کا ایک کر دیں گے جالی بنایں گے دو پھندے سیدھے بونیں گے ایک پھندہ اُلٹا بونیں گے اب دیکھیں دو پھندے سیدھے بونیں گے چالی بناتے ہوئے سامنے سے تین بندوں کا ایک کر دیں گے چالی بناتے ہوئے ایک بندہ سیدھا بھنیں گے ایک بندہ اُلٹا بھنیں گے لاسٹ کا ایک بندہ سیدھا بھن کر کمپلیٹ کریں گے سلائی کو پھر سے ہم اُلٹی سلائی بھن لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے ڈیزائن کے دیکھیں ساتھویں سلائی پہلا بندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک بندہ اُلٹا بھنیں گے دھاگہ آگے ہی رکھیں گے ایک کر دیں گے دیکھیں یہاں پر دیکھیں سیدھا بھونیں گے یہ دیکھیں دیان سے دیکھیں پرنٹس اب اس کے بعد پھر سے ہم دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے اسی طریقہ سے بھونیں گے آپ دیکھیں جالی بناتے ہو یہاں سے پھندے کو سامنے کرتے ہوئے دیکھیں بیک لوپ سے پھر سے تین پھندوں کا ایک کر دیں گے جالی بناتے ہوئے تین پھندے سیدھے بھونیں گے یہ دیکھیں ایک پھندہ اُلٹا بھونیں گے تین پھندے سیدھے بھونیں گے آپ دیکھیں جالی بناتے ہوئے تین پھندوں کا ایک کر دیں گے سامنے سے جالی بناتے ہوئے ایک پھندہ اُلٹا بھونیں گے ایک پھندہ سیدھا بھونیں گے تو یہ سلائی یہیں کمپیلیٹ ہو گئی ہے اُٹھے سلائی بُل لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے ڈیزائن کے دیکھیں نو بھی سلائی ہے یہ ایک بندہ بغیر بناتا رہیں گے ایک بندہ اُلٹا بُنیں گے اب دیکھیں ایک بندہ یہاں پر سیدھا بُنیں گے داگہ آگے کریں گے یہ بندہ سامنے لاتے ہوئے بیک لوپ سے تین بندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں اب یہاں پر جالی بناتے ہوئے دو بندے سیدھے بُنیں گے ایک بندہ اُلٹا بُنیں گے دو بندے سیدھے بُنیں گے جالی بناتے ہوئے دیکھیں یہاں پر دیکھیں دھیان سے دیکھیں گے پرانس تین بندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں جالی بناتے ہوئے ایک بندہ سیدھا بُنیں گے ایک بندہ اُلٹا بُنیں گے ایک بندہ سیدھا بُنیں گے دھاگہ آگے کریں گے یہ بندہ سامنے لاتے ہوئے back loop سے تین پندوں کا ایک کر دیں گے دو پندے دیکھیں sorry جالی بناتے ہوئے دو پندے بھنیں گے ایک پندہ اُلٹا بھنیں گے دو پندے سیدھے بھنیں گے جالی بناتے ہوئے اس سامنے سے ہم تین پندوں کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں اب جالی بناتے ہوئے ایک پندہ بھنیں گے ایک پندہ اُلٹا بھنیں گے اور ایک پندہ last کا سیدھا بھن لیں گے اب اُلٹی سلائی بھن لیتے ہیں اگر دیکھیں ہمارے ڈیزائن کی گیار بھی سلائی پہلا فندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے دو فندے ہم یہاں پر دیکھیں سیدھے بھنیں گے دھاگہ آگے کریں گے فندے کو سامنے لاتے ہوئے بیک لوگ سے تین فندوں کا ایک کر دیں گے دھاگہ آگے کریں گے ایک فندہ سیدھا بھنیں گے ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے ایک فندہ سیدھا بھنیں گے دیکھیں اور دھاگہ آگے لاتے ہوئے یہ دیکھیں سامنے سے تین فندوں کا ایک کر دیں گے دھاگہ آگے لاتے ہوئے جالی بنایں گے اور دو فندے سیدھے بھنیں گے ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے دیکھیں آپ دیکھیں یہ دو فندے سیدھے بھنیں گے دھاگہ آگے کریں گے دیکھیں فندے کو سامنے لاتے ہوئے بیک لوگ سے تین فندوں کا ایک کر دیں گے جالی بنایں گے ایک فندہ بھنیں گے سیدھا ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے ایک فندہ سیدھا بھنیں گے دھاگہ آگے لائیں گے جالی بناتے ہوئے دیکھیں تین فندوں کا سامنے سے ایک کر دیں گے جالی بنایں گے دو فندے سیدھے بھنیں گے ایک فندہ اُلٹا بھنیں گے ایک فندہ سیدھا بھنیں گے اُلٹی سلائے پوری اُلٹی بھن کر کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہماری بارہ سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہمارا پیٹرن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں سے دیکھیں میں ایک بار پھر سے آپ کو سٹارٹ سے بتا دیتی ہوں کہ پہلی سلائی یہاں سے ہماری ریپیٹ ہو جائے گی دیکھیں پہلا پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ سیدھا بلیں گے دیکھیں اب یہاں پر تین پندے سیدھے بلیں گے دھاگہ آگے کریں گے پندے کو سامنے لاتے ہوئے بیک لوپ سے تین پندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں دھاگے کو ایسے گھماتے ہو جالی بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بلیں گے ایک پندہ دیکھیں جالی بناتے ہوئے سیدھا بلیں گے جالی بناتے ہوئے سامنے سے تین پندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے تو یہیی ڈیزائن ہمارا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے دیکھیں اور اس طریقے سے بنتا جاتا ہے یہ تو آپ اسے تسی بھی تیڑیس پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اسٹال میں کارڈیگن میں تو پرینڈز کیسا لگا آپ کو میرا یہ پیٹرن اگر پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ نس نہیں کر پائیں ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس گائی کو شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں آنگی پھر سے ایک نیا پیٹرن لے کر آپ کی قدمت میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھینک یو موسیقی